نہیں یہ کاتنا نہیں ہے اچھا بات یہ ہے کہ کوئی ایسا پیغام جو آپ پاکستانی ٹیک کمیونٹی کو یا اوورال کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں پاکستانی ٹیک کمیونٹی تو ہے یہ پاکستانی ٹیک کمیونٹی ہوتی تو میں پیغام دیتا دو ہزار سبسکرائبرز والا یوٹیوبر ہوگا وہ ہزار والے سے جل رہا ہوگا کہیں یہ میرے کو کروس نہ کر جائے جو لاک والا ہوگا وہ پچاس ہزار سے چل رہا ہوگا ملین والا ہوگا وہ دو تین لاک والے سے جل رہا ہوگا یہاں پہ الٹا ٹرینڈ ہے یہاں پہ تو جو نیچے سے اوپر آ رہا ہوتا اس کو گردن سے پکڑ لیا جاتا ہے اسے جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ یہ بندہ دوبارہ کھڑا ہی نہ ہو سکے کیا ہے خالد بھائی ٹیک ٹھاٹ آپ سنائیں الحمدللہ پیٹ پارٹ سنائیں کیسے چل رہا ہے سب کو خالد بھائی رنگوات پکڑنے آئے ہیں ہوا دے رہے آپ کو خالد بھائی یہ جو سیٹ اپ دیکھنا تھا میرا ڈریم تھا کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں میں بڑی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں ایسا ہی بیگرونڈ کمال لگتا ہے آپ دیکھ لیں خالد بھائی یقین کہ آپ واقعی ہی ٹیکنیکل کھا لینے تو کیا آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کتنے لاکھوں کا سیٹ اپ ہے خالد بھائی یہ کیا ہے یہ میرا پیسی ہے جی یہ مدربورٹ یہ سپلائی ہے اور یہ میرا گرافکار ہے خالد بھائی تو ان کی کیسنگ کھا ہے ان کی کیسنگ وہ پیچھے میں نے گدا میں پھینک دیا یہ آپ نے اوپن رکھا ہے گرمی لگتی تھی ہیٹ اپ کیشوز تھے میں تھوڑی سی گیمنگ کا بھی انٹرسٹی ہوں پریمیر چپ چلتا ہے آپ نے اپنے گیمنگ چینل بھی بنایا ہے گیمنگ چینل بھی بنایا ہے اور میرے ایک سو پانچ سنٹی گریڈ تک اس کے جاتے تھے اچھو آپ ہاں اس میں نے کہا رہا اسے کھلا مول چھوڑا جائے اب یہ سس ڈی سب کوئی کھلا مول لگا ہوا ہے سارا آپ کا کام یہاں پہ ہی ہوتا ہے یہاں بیٹھکے میں اسی کلی کرتا ہوں ویڈو ہوتا ہوتا ہے جہاں کیمرا بھی پڑا ہوا ہے اور یہ لائٹیں بغیرہ سب کچھ یہ ہوتا ہے سب کچھ اس و ٹیز اس طرح ہی ہوتا ہے بلکل فیٹ جو گار تو آپ نے کمال کیا ہے اور اسپیشلی یہ جو لائٹ ساپ کی دیکھ رہے ہیں نا لیٹرل ہی میں نے بھی لینے ہی ہے یہ آپ کو کبار کی دکان سے چار سو کا سٹینڈ ملے گا اور اوپر بارے لائٹ پانچ سو کی خالد بھائی بہت پتہ کہ ہمارے اکثر یوٹیوبر جو نہیں آرہے وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیمرا ہونا چاہیے بہت ساری ہی بھی اسیسریز ہونی چاہیے کمپیوٹر بہت اچھا ہونا چاہیے اور ہمارے پاس پتہ نہیں کیا گیا تب ہم جا کے ویڈیوز بنا سکیں لیکن اگر کسی کو موٹیویشن لینی ہے تو میرا خیال ہے اس کو یہاں پہ آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ دیکھیں کتنا ڈی آئے بھائی بھرک ہے اور کافی کمال یہاں پہ مجھے سیٹ اپ لگ رہا ہے اور اسپیشلی یہ جو ویڈیو میں مطلب قوالیٹی آتی ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سک کہوں اے بیسک میئک میں اسٹمال کرتا ہوں اور میں نے Q ملائل سے سٹارٹ کیا تھا میرے پاس Q ملائل کا اس 4 جو آپ کو پتہ ہوگا آپ کو бабہ لوگوں کا کام کرتے ہیں اس 4 اس کے فرنٹ mort pénرے سے ویڈیو بنا نہیں شروع کی تی اور آج میں 200D سے بناتا ہوں لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہیں میرے جو کہ کہا لیں کہ Canon 90D Upd lg تک چلے گئے ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ خالید بھائی یا کون ر Christieр میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں میں تقریباً میرے چینل پر نوے سے پچانوے ویڈیوز ہو چکی ہیں اور شاید پانچ ویڈیوز میں نے کامرا سے بنائی ہیں اور وہ میں نے پاکستان کے ایک ٹاپ یک ٹیک یوٹیوبر ہے ان کے کہنے پہ لیا اور جس دن میں کامرا گھر لے کے آئے انہوں نے کہا یہ برباد ہے کامرا تو میرا پتل چھوٹی کٹ چال اس پکواب ہے اس کو ہم بعد میں کبھی چس کریں گے یہ ہم پورچن کٹ رہا دے اندر سے یہ میرا چذبات ہے اچھا چھا آپ کی چذبات ہے میری تقریباً نوے ویڈیوز جو ہیں کیمرا کونس ہے آپ کا میرے پاس سونی اپس 6400 ہے اور یہ میں نے ریکمنیشن پر لیا تھا ہمارے ایک ٹاپ ٹاپ ٹیک یوٹیوبر ہے لیکن جس دن میں نے لیا انہوں نے کہا میں نے نائنٹی دی لے لیا اور یہ برباد ہو گیا آپ اسے برباد کرتے ہیں آپ ہی برباد ہو گئے ہیں میں برباد ہو گیا میں نے کمیٹیاں ڈال کے پر کیا کیا کر کے لیا تھا خیر چھوڑتے ہیں اسے تو میں نے نوے ویڈیوز تقریباً موبائل سے شوٹ کی ہیں اور موبائل سے بنا رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس میں کسی کو بھونی ہونا چاہیے شرم بھالی بات تو نہیں ہے میں نے آپ کی کوالیٹی دیکھی ہے کیمرا موبائل آپ کی سیم کوالیٹی ایسے ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ کو ڈیسیز کا ایکسپیرینس ہے اس سے ہی ویڈیو بنانی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ڈی ایس الار ہی ضروری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی کوئی رگ نہیں ہے یہ میں نے ایک تین سو کا پھٹا لیا اس کے پیشے دو ڈنڈے لگائے اور اس کے ساتھ دو کنڈیاں لگائی اور اس کے اندر سب کو یہ پیچوں کے ساتھ کستی لیکن سر یہ آپ ہی کر سکتے ہیں پتہ کہ اتنا کریٹیو مائنڈ میرا نہیں ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا خیر آج میں آپ سے کرنے والا ہوں کچھ سیاسی سوالات تو اس کے لئے آپ تیار ہیں بلکل بلکل بس ٹھیک ہے اب چلتے ہم اپنے سیاسی پورشن کی طرف تو خالد بھائی سب سے پہلے ایک بڑا بیسک سا قویسٹن ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے صحیح آپ کا یوٹیوب پہ مطلب کیسے آئے آپ اور کیا چیز آپ کو یوٹیوب پہ لے کے آئی یوٹیوب پہ میں کمیٹر پہ بیٹھ کے آیا مطلب کیا سوچ گیا مطلب کیا سوچ گیا یہ بیرچنوٹی ہو گیا تمور پر دیس ہی تیاریل ویڈیو بناتے ہوتے تھے تو ایک بار نا میرے کزن ہیں انہوں نے مجھے کہا بھائی یار مجھے ایک تیاریل سینڈ کرو how to download pirated movies ٹھیک ہے تو میں نے اسے سینڈ کرنے کے بجائے مجھے پتا تھا یہ یوٹیوب ایک پلیٹ فوم ہے میں نے اس پہ اپلوڈ کیا اسے لنک سینڈ کر دیا وہ دور تھا جب گوگل ڈرائیو میں میں کوئی چیز اپلوڈ کر رہونا تو وہ ایک ایم بھی انٹرنٹ تھا تو وہ پتہ نہیں کتنی دیر لے لیتی تھی لیکن یوٹیوب پہ چل دی ہو جاتی تھی تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے میں نے اسے لنک سینڈ کر دیا تو اسی طرح دو تین ویڈیوز میں نے اسے سینڈ کی ہیں اور ایک اس میں سے ویڈیو چل گئی ہے وہ ویڈیو تھی کہ how to verify microsoft account in windows pc اس طرح کچھ ٹوپک تھا وہ بھی بھی پچاس ساٹھ ہزار بھی ہے تو اس کے بعد میں نے جو سوچا ہے میں نے یہ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہیے پہلے ٹیکنیکل سپورٹ چینل کا نام رکھا پھر اس کو چینگ رکھاری ٹیکنیکل کیا پھر مطلب کہ یہ سینریو تھا شروع کیا صحیح 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 بہت اچھا فیصلہ تھا آپ کا یوٹیوب پہ اچھا دوسرا جو ایک important question جو ہماری young generation کو بڑا جاننا ہے کہ یوٹیوب سے کتنا پیسہ کمالیتے ہیں آپ اچھا پیسہ پیسہ چاہیے لوگا دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے وہ جاتا ہے کہ پچیس دن میں پیسے ڈبل کریں گے پیسے ڈبل کریں گے اور بہت سارا پیسہ آتا ہے یوٹیوب سے تو یہ بتائیں کہ آپ کتنے پیسے کمالیتے ہیں ایک مہینہ میں یوٹیوب سے اصل میں بیسکلی یوٹیوب کا آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی کرتے ہیں کہ شروع میں سٹرگل کتنی ہیں سر میں تو ایک چھوٹا سا یوٹیوب پر ہوں آپ کی نوازش ہے آپ نے یہاں پہ بلایا ایسا نہ کہیا آپ بتائیں آپ کی انڈک سر ہمارے تو چھچے مہینے لگ جاتے ہیں نہیں تو آپ کو جب ایکسپوز کریں گے میں اس وقت معافی مانگ لوں گا تو بات اس طرح ہے کہ پہلے میری یوٹیوب کی تین سال کی مہنت ہے جس کو بھی میں نے بتایا کہ تین سال کے بعد اب میری اس سال سے ریگولرلی انکم آنی سٹارٹ ہوئی ہے بیس کے راؤنڈ آباؤٹ ہے صرف ایڈ سنس سے بات کی پرموشنز ہیں وہ ملاج علاقے چاریس کھزار کے راؤنڈ آباؤٹ بن جاتی ہیں یہ میں راؤنڈ آباؤٹ برتا رہا ہوں چاریس کم بھی ہو جاتی زیادہ بھی ہو جاتی لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی تین سال کی سٹرگل ہے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے اور صبح ہمارے پاس آ جائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں پوری محنت ہے اور سٹرگل ہے آپ کسی سکسیسفل یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج اس کے ستر ہزار سبسکرائبر ہیں آپ کو اس کی بیگ کی پین نہیں پتا ہوتی کہ کتنی پین لے کے یہ ستر ہزار لوگ جوڑے ہیں اور کتنی مشکل سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو خالد بھائی اب کچھ سوالات ہیں جو کہ تھوڑے سے مزے مزے کے آگے ہونے جا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پاکستانی کمیونٹی میں فیوریٹ ٹیک یوٹی پر ایک ہون ہے مطلب اوورال جنرلی اوورال زیادہ تر میں مورو اور ڈکی کو دیکھتا ہوں بلکل بہت اچھے کونٹینٹ کریٹر ہیں جو میرے ہوتے ہیں جب بھی ان کی ویڈیو آتی ہے اسی ٹائم ویڈیوز دیکھتا ہوں اور آپ کہلیں کہ مورو اور ڈکی اب ایک نہیں کہہ سکتے ایک کو سیلیکٹ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکل دونوں کا اپنا کونٹینٹ اور بڑا زبردست ہے جب آپ یوٹیوب پر ہوتے ہیں تو آپ کو سیلیکشن بہت مشکل ہو جاتا ہے زیادہ زیادہ دس پندہ چینل تو آپ کو سبسکرائب کر نہیں ہوتے بلکل ایسے ہی ہے اب اس سوال کو تھوڑا سا فیلٹر کر لیتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر سے نہیں کر کے اب اس میں فیلٹر کر کے یہ ادھر آجاتے ہیں کہ ٹیک کمیونٹی میں آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر کون ہے اس میں آپ کہلیں کہ فیوریٹ نہیں ہوتا ٹیک کمیونٹی میں ٹیک کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ اوثینٹک اور جلدی آپ کو خبر دیتا ہے ٹیک کمیونٹی میں زیادہ ہوتا ہے نیوز کا نیوز کا ہوتا ہے کوئن سپیٹیفکیشن جلدی بتا رہا ہے تو اس میں میں علی تنولی بھائی وہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے فرسٹ اپریشنس وہ گوگل پلے سٹور پر کوئی ڈیوائز لسٹ ہوتی ہے وہ پوری ڈیوائز بنا کرتے تھے کہ بھائی یہ آ رہی ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے خالد بھائی کہ ڈیوائز ابھی پیدا ہوئی ہے اور اس کی اینڈ تک جنم کونڈلی نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو اگر آپ اپشنز دوں کہ آپ کو ان تین چینلز میں سے کسی ایک کو فیوریٹ سیلیکٹ کرنا ہے مشکل سبالتوڑا تھا سیاسی سوال نہیں کوئی کرتے ہیں یہ آگیا کے چیزیں مشکل ہوں گے اچھا 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 پہلا اپشن ہے آپ کا ویڈیوالی سرکار دوسرا اپشن ہے ماسٹیک اور تیسرا اپشن ہے ریویو سپیکر اچھا اگر میں ابھی اس ٹائم پہ آج کی ڈیٹ میں ان تینوں میں سے کچھ سیلیکٹ کرنا جاؤ تو میں ماسٹیک کو سیلیکٹ کروں گا اچھا اس کی ریزن کی اس کی ریزن پہلی تو میں آپ کو امیر بھائی کا چینل انگلیش میں ہو گیا انگلیش کونٹینٹ میں مجھے سیمپل سا جڑ سا بند ہوں انگلیش زیادہ آتی نہیں ہے فزل جاتی ہے انگلیش اکثر فزل جاتی ہے اور پہلے ان کی کوالٹی بہتر تھی پاکستان کے اندر سب سے اچھی کوالٹی ان کی تھی لیکن اب مون کا چینل نہیں فولو کرتا نہ دیکھتا ہوں بلکو صحیح ہے ویڈیو سامنے آگے ضرور دیکھ لیتا ہوں لیکن انگلیش کے اندر کوئی زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہوں اور دوسری بات رہی بلال بھائی کی بلال بھائی کی ویڈیو دیکھتا ہوں ایک ویڈیو آئی ہم نے دیکھا ہے لیکن ان کی ویڈیو کا یہ مقصود ہوتا ہے ان کی ویڈیو بلکل سیدھی ہوتی ہے سیدھی سے مراد سیاسی کوسٹن کا سیاسی جواب میں دے رہا ہوں سیدھی سے مراد یہ ہے سیدھی سے مراد یہ ہے سیزے کے لیتے وہ موبائل کے ریبیو نہیں دیتے ہیں وہ موبائل کے ان بوکسنگ دیتے ہیں اور آخر پر قرارق جلت تو میں نے اگر اسے رہا ہے یہ موبائل صحیح ہے ہوا اسے بات یہ مان چیزیں ہیں خامیوں کچھ جویکی ہیں خامیوں کبھی خلاص ہوں نہیں ہوتا وہاں زیادہ اچھی بات تو کبھی ہائی لینڈ نہیں ہوتا بس یہ موبائل صحیح ہے یہ چیز ہوتی ہے اس ویسے میں کہوں گا اگر آپ ٹیک ریویور کی بات کرتے ہیں وہ ٹیک ریویور نہیں کرتے ہیں وہ صرف ان بوکسنگ ٹائپ کر کے بس لوگوں کو بتاہتے ہیں یہ موبائل کے اندر یہ ہے سب صحیح ہے سب مایا ہے سب ٹھیک ہے اچھا تو اس ویسے ماس ٹیک ماس ٹیک میزا آپ کو کیا اچھا لگا کہ آپ اس کو سکت کریں جب مجھے میں نے اس کا چینل پہلی بار دیکھا آر سے دقریبا سال کہلے آپ تو ایک لاکھ بھی سبسکرائبر نہیں تھے میرے خیال میں یہ صحیح سے یاد نہیں ہے تو ہر ایک چیز کا ایک علیدہ ریویور ماس ٹیک کی طرف سے پیش ہوتا تھا گیمنگ کیمرہ ہر چیز کا علیدہ ریویور پیش ہوتا تھا اور میں نے ان سے ہی انسپائرڈ ہو کے یہ کیا کہ بھائی میں ہر چیز کا ایک علیدہ علیدہ ریویور بناوں نہ کہ اس کے صرف انبوکسنگ اور ریویور بناوں بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی بھائی بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ صحیح سے بتا رہے ہوتے ہیں جہاں تک رہ گیا امیر بھائی کا سوال لٹرلی میرے فیوریٹ یوٹیوبر تھے وہ میں بھی آج بھی ہیں بٹ یہ ایک جس دن انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا نا اپنے چینل پہ کہ میں آج انگلیس پہ شیفٹ ہو رہا ہوں تو لٹرلی مجھے بڑا دھک ہوا تھا کہ پاکستانی اردو کانٹینٹ بنا لے والا ایک ٹاپ کا یوٹیوبر بہت اچھی کالٹی کے ساتھ وہ انگلیس میں جا رہا ہے اپنی پاکستانی زبان چھوڑ رہا ہے تو یہ پاکستان کا لاؤس تھا ویل یہ ان کا پرسنل ڈیسین اور کافی سوچ سمجھ کے لیا ہوگا اور اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن پرسنلی میں اس حق میں نہیں تھا کہ وہ انگلیس میں جائیں تو کیا کہہ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے لیکن اپنی زبان میں جو مزہ ہے جو چسکہ ہے وہ اس میں نہیں ہے تو خالد بھائی آپ سے اگلا سوال کوئی آسان سوال پوچھی ہے آسان ہی ہے یار ہم کون تھا کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں خالد بھائی سوال یہ ہے کہ یوٹیوب کریئر میں کن مشکلات کا سامنا ہوا یہاں تک پہنچتے ہیں پہلے تو بہت مشکلات تھیں میرے یوٹیوب کریئر میں جیسے کہ میرے پاس انویسمنٹ کا نہ ہونا میرے پاس گیجٹس کا نہ ہونا میرے پاس پروپر سیٹ اپ نہ ہونا جو کہ پندہ پرداشت کر لیتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ریسنٹلی جو ہم بات کریں ابھی کی جو پریشانیہ ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی میں ماشاءاللہ ایٹین کے سبسکرائبر کے راؤنڈ باؤٹ ہوں تو یہاں بھی مجھے جو ہے کوئی بیس پرسنٹ برینڈ جو ہیں وہ میرے کونٹیکٹ میں ہیں باقی جو کہ اسی پرسنٹ ہیں وہ میرے کونٹیکٹ میں نہیں ہیں اور یہ میرا حال نہیں ہے یہ پاکستان کی پوری ٹیپ کمیونٹی کا حال گیا جو کہ مطلب ہے لاک سے نیچے والے ہیں آپ کو باتا ہے لاک سے اوپر والے کچھ ہی ہیں اس سے نیچے والے جتنے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ ان کو ڈوائز نہیں مل رہی کوئی برینڈ انہیں ڈوائز نہیں دے رہا وہ اپنے پیسوں سے وہ ڈوائز خرید کے جب میں ایک ڈوائز کا میں تین چار ہزار رہے پی کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا بلکل اس کی بوکس اوپننگ میں اتنے لگ جاتے ہیں تو وہ بوکس اوپننگ کا خود پی کرتا ہوں اور یوٹیوب مجھے اتنا نہیں دیتا جتنا میں ڈوائز پر لگا دیتا ہوں بلکل پاکستان میں تو یوٹیوب کا ریوینی اتنا ہے ہی نہیں اور سیکنڈلی یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹاپ ٹیٹرز ہیں کچھ ہی ہیں مطلب جن کے لاکھ سے اوپر ہیں ان کو کمپنی ڈوائزز دیتی ہے اور باقی جو یوٹیوبرز ہیں اوپنے دیتی ہے اس سے نقصان گیا ہے کہ پاکستان کی ٹیک کمیونٹی گروہ نہیں کر پا رہی نیچے والے بندے اوپر نہیں جا رہے اوپیسلی ایک ڈوائز let's suppose میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریل میسی سیمٹین لانچ ہوا اب اس کی انبوکسنگ یوٹیوب پہ لائی تھی تقریباً چودہ پندرہ تاریخ لائی ہو گئی تھی ہمارے تین چار جو ٹاپ تکریباً اچھا اس کے چار سے پانچ دن بعد فون مارکٹ میں اوپر مرے پاس آیا ہے تو تو بی ویری فرینک میرا اس کو انبوکس کرنے کا دل نہیں کیا میرا بھی دل کر رہا تھا اور اس کے انبوکسنگ میں میں نے کتنے بھی تو اس واجہ سے اکسا ڈیوائسز میرے چینل پہ اس لئے مس ہوتی ہیں کہ اس کی انبوکسنگ پانچ سات دن پہلے یا تس دن پہلے ہو گئی ہوتی ہے اور ہمارے پاس ڈیوائس بعد میں آتی ہے تو بالکل دل نہیں کرتا اس کو انبوکس کرنے کا یہ یہاں پہ سب کو سوچنا چاہیے اور یہاں پہ میں نے جہاں تک تھوڑا سا سنایا کہ جو کچھ بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی ان کی بھی تھوڑی سی انوالمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ڈیوائسز جلدی نہ جائے کسی کے بعد یہ میرا پرسنل بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے تو شیئر کر رہا ہوں خیر شاید ہو سکتا میں غلط ہوں خیر یہ تو رہ گیا اس کے علاوہ کیا مشکلات آئیں اس کے علاوہ مشکلات آپ کے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہر یوٹیوبر کو آتی ہیں کہ بھائی اس کے شروع میں سبسکرائبر کرو نہیں ہو رہے شروع میں ویڈیو جو ہے ایک دو ویوز دس ویوز سو ویوز وہ تو ہر کسی کو مشکلات آتی ہیں بلکل یہ تو ایسے ہی ہے ساتھ 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 سیٹ اپ نہیں ہیں ہمارے پاس فون اچھا نہیں ہے جسے ویڈیو شوٹ کریں بعد میں جب فون اچھا جاتا ہے پھر بندہ کہتا ہے ڈی ایس ایلال بھی ہیپت ہو جائے تو یہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں جو انیشیلی آتی ہیں منی کے لیڈیڈ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ سٹوڈیو بنانا ہے گیجٹ لینے کہاں سے لینے وہ سب معاملات دیکھنے پڑتے ہیں جب بندہ اس لیبل پہنچ جاتا ہے ساتھ ساتھ سی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تو پھر چھوٹے موٹے برینڈ جو ہیں موبائل فون کے علاوہ کچھ گیجٹ سپیس دیتے ہیں کچھ اپ ریویوز ہو جاتے ہیں سیسٹم چل جاتا ہے سیسٹم چل جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جتنا آتا ہے اس میں کچھ پانچ سات ہزار بچکے باقی لگ جاتا ہے لیکن وہ سٹوڈیو خرچہ چل جاتا ہے حالد بھئی فون کی بات آپ کر رہے تھے مجھے فون سے یاد آیا فون کونسا یوز کر رہے ہیں فون بسیکلی میں بہت اچھا یوز نہیں کر رہا تو میرے پاس اس ٹائم یہ اس سیون ایج ہے بسیکلی اس کی حالت اس طرح ہے کہ میں بہت فون کو گراتا ہوں حالد بھئی یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے بڑے زبردست یوٹیوبر ہیں اور ان کا فون دیکھیں بیکس اکریک ہے میرے دو چار سال پرانا موٹل ہے یہ لٹرل ہی زیادی ہے اس کو دیکھ کے میرا دل ٹوٹا ہے صبح میرے پاس میں آپ کو فون چینج کر کر دوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ میرے پاس اصل میں نے دو فون لیا آج تک ایک میں نے ہواوے کا پی ٹونٹی لائٹ جب لیٹسٹ آیا اور نوٹ سکس ایم آئی کا وہ اپنی دور کے سب سے بہترین فون تھے اس فون سے کوئی دلی لگاؤں کوئی پرانی محبت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں نوٹ سکس کو میں نے پانی میں گرا دیا اور ان پی ٹونٹی لائٹ کو میں نے چائے میں گرا دیا ویری گوڈ تو بہت اچھے قدم تھے اس کے بعد میں نے قدم ہی اٹھایا کہ آج تک میں نے جو ڈپ اپ ایک فون نہیں لیا چار جی بھی رہے ہیں نہیں خالد بھائی یہ مجھے پورا ہی میری آرڈینس پہ بولے گی اور خالد بھائی کی بولے گی فون بدلو اس کو ہیش ٹیک بنا دیں کہ خالد بھائی فون بدلو اس کو ہیش ٹیک بنا دیں اس کو ہیش ٹیک بنا دیں کہ دیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس فون دوتے ہیں فون کی کمی نہیں لیکن میرے پاس جو ڈیلی ڈرائیور ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا ہو کو مجھے ٹینشن ہو جیدر مردی پڑا ہے خالد بھائی اچھا فون بھی لیں گے اس کی بھی پریشانی نہیں ہو گیا بے فگر آپ دل گردہ کر رہے ہیں صحیح ہوگی خالد بھائی چیزوں کو سمپ کرتے ہیں آپ کا کافی ٹائم بیسٹ کیا ہے اور یہ آپ کی بہت بڑی میرمانی ہے اتنے بڑے یوٹیوبر ایک چھوٹے سے یوٹیوبرو انٹرویو دے رہے ہیں کیا بات ہے آپ کا یہ آپ کا بڑا پن ہے یہ کار دیں نہیں یہ کار دیں اچھا بات یہ ہے کہ کوئی ایسا پیغام جو آپ پاکستانی ٹیک کمیونٹی کو یا اوورال کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں پاکستانی ٹیک کمیونٹی تو ہے پاکستانی ٹیک کمیونٹی ہوتی تو میں پیغام دیتا ابھی پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جی جی میں وہ سچی بات بتا لوں پاکستانی ٹیک کمیونٹی کو پچاس ساٹھ لوگ جو ہیں وہ کبھی کٹھے ہوئے آپ کو نظر آئے کبھی ایونٹ پہ وہ ساٹھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کیا بات ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں گرابز ہو رہے ہیں وہ آج تک آپ نے ٹیک کمیونٹی کا ایک کلاب دیکھا ہے آپ نے برینڈ اوپرچونٹی کے علاوہ ایک کلاب دیکھا آپ نے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ٹیک کمیونٹی میں شاہد یہ ہمارا پہلا کلاب ہے دیکھیں جو میں نے نوٹس کیا نا میں کچھ انڈیان یوٹیوبرز کو بھی فالو کرتا ہوں اور خالد بھائی جو میں نے دیکھا نا کہ وہ اپنی کمیونٹی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اگر کسی بندے کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کسی کو شاہٹ آؤٹ دے رہے ہیں کسی کے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں پاکستان میں یہ ٹرینیں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ادھر جو دو ہزار سبسکرائبرز والا یوٹیوبر ہوگا وہ ہزار والے سے جل رہا ہوگا کہیں یہ میرے کو کراوس نہ کر جائے جو لاک والا ہوگا وہ پچاس ہزار سے چل رہا ہوگا جو ملین والا ہوگا وہ دو تین لاک والے سے جل رہا ہوگا ادھر یہ ٹرینڈ ہے کہ یہاں پہ دوسرے سے جلا جاتا ہے یہاں پہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا جاتا بھائی ایسے نہیں چلے گی پاکستانی ٹیک کمیٹی ہر یوٹیوبر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ایک سال پیشے چلے جائیں 2019 سے لئے 2020 تک آپس میں کلاب ہو رہے ہیں یوٹیوبر سے ایک دوسرے کو کلاب چھوڑو آپ صرف رابطے میں رہے نا اور رستے کھولتے رہے ہر ایک یوٹیوبر کے لئے کہ فلان یار برینڈ میرے پاس ہے فلان اس طرح کی اپورچونٹی ہے آپ کے لئے جب ایک بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے وہ ہر چیز پتا ہوتی ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح اندھا نہیں ہوتا ہے یا پھر جو بڑا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیچے بارے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کہلیں کہ وہ چیز بن سکتی ہے وہ آگے بھی بن سکتی ہے یہی میں کہہ رہا کہ آگے نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کے بعد یہاں سکتا ہے یہاں پہ اُلٹا ٹرینڈ ہے یہاں پہ تو جو نیچے سے اوپر آ رہا ہوتا ہے اس کو گردن سے پکڑ لیا جاتا ہے اسے جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ یہ بندہ دوبارہ کھڑا ہی نہ ہو سکے تو یہ یہاں پہ ٹرینڈ ہے اور اس چیز کو شاید بہت سارے کہیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں لیکن یہ میری اپنی رہ ہے آپ کی رہے چینج ہو سکتی ہے میری نظر میں یہ ٹرینڈ ہے کہ یہاں پہ جو تھوڑا سا بھی اوپر آ رہا ہوتا ہے اس کو وہاں بھی روک دیا جاتا ہے پچھلے دنوں کچھ ایک یوٹیوبر کو سٹرائک سو گیرہ بھی پڑی اور اس کے پیچھے کیا سیاست تھی اس کے پیچھے بہت ساری سیاست تھی اور اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا لیکن اوورال ہماری ٹیک کمیونٹی کو چاہیے کہ یہ اپنا دل بڑا کرے سپیشلی بڑے یوٹیوبر چھوٹے کی تو بات ہی نہیں اور وہ چیارے ویسے سٹرگل کر رہے ہیں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کو چاہیے اپنا دل گردہ بڑا کریں جتنے بڑے آپ کے نمبر آف سبسکرائبرز ہیں اتنا آپ کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے اس سے آپ کے ویوز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی فیم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہت ساری لوگوں کی آپ کو دعائیں لگیں گی ایکس ویقس نیوز ہر خبر پر نظر ہر خبر پر نظر لیں خالد بھائی بہت ٹائم ویسٹ کر دیا آپ کا میں نے اور بہت شکریہ آپ کو میرے ساتھ سر کھپانے کا یہ کوئی بس رہی ہے جو لوگ میرے چینل پر دیکھ رہے ہیں خالد بھائی کو تو میک شور تیکنیکل خالد کو ضرور سبسکرائب کریں کافی زبردست کمنٹ ہوتے ہیں کمنٹ کر رہا ہوں ویڈیوز ہوتی ہیں اور کافی زبردست کونٹنٹ ہوتا ہے اور جو میرے چینل پر دیکھ رہے ہیں خالد تیکنیکل چینل پر تو خریداری چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو خالد بھائی لنک دونوں کے ہی آپ کو دسکرپشن میں مل جانگے تو میک شور وہاں پہ دونوں کو جا کے سبسکرائب کریں اور بھائی کی کوالٹی بہت اعلا ہوتی ہے بہت کمال کے لئے ہیں یہ آپ کی اچھی نظریں ہیں دیکھنے والی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کم کونٹنٹ بناوں لیکن اچھا بناوں کوالٹی کا بنواؤں تاکہ یوزر کو دیکھنے میں مزا ہے کوالٹی کونٹنٹ وید نائس ڈی ایس الار ڈی ایس الار میں نے بھی لیا آپ زخموں کا نمک چھڑ رہے ہیں لے سر بہت شکریہ آپ کا بھی اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملگات ہوتی ہے ٹیک کیر اللہ حافظ